بسم اللہ الرحمن الرحیم دار السحیت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامینِ گرام اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا انام اور توفہ صحت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو صحت جیسی نعمت عطا کر کے اس پہ بے انتہا احسانِ عظیم فرمایا ہے اور جب صحت نہیں رہتی تب انسان کو اس کی قدر آتی ہے انسان لاغر ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے علاج کرواتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے علاج سنتِ نبوی ہے اور علاج لازمی کروانا چاہیے لیکن کئی ہمارے ایسے بہن بائی جو کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ڈاکٹروں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں علاج کر کر کے تھک چکے ہیں کوئی دواء کوئی دارو ان پر اثر نہیں کر رہا کوئی حکمت ان پر اثر نہیں کر رہی اور دن با دن لاغر اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں دوستو فی زمانہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے اور ہمارے اس وقت عزیز میں جاتو کروانے کی وبا بھی بہت بری طرح پھیل چکی ہے ہمارے اپنے ہی ہماری خوشیوں سے حسد کرنے لگتے ہیں جلنے لگتے ہیں اور پھر جب ان کا حسد اروج پر پہنچتا ہے تو وہ پھر جادو کی طرف راغب ہوتے ہیں ہمارے اپنے ہی ہم پر جادو اور سہر کروا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری خوشیاں ہم سے روڑ جاتی ہیں اور ہمارے اوپر غم کے اندیریں بیماریوں کے سائے بصیرہ کر لیتے ہیں سامینِ گرام اگر آپ بھی علاج کرا کرا کر تھچ چکے ہیں آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ بیماری ہے یا جادو ہے اور آپ یہ پتا کرنا چاہتے ہیں خود سے پتا کرنا چاہتے ہیں کسی نام نہاد عامل کو روپے پیسے دے کر اس کا موں نہیں کھولنا چاہتے تو اس کے لیے آج یہ بہترین مجرب طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے کلام پاک میں بے انتہا طاقت ہے اور جب کوئی یقین کے ساتھ کسی بھی مقصد کے لیے پڑتا ہے تو اللہ اس پر اپنے راز کھول دیتا ہے اسی طریقے سے جادو کا پتا کرانے کے لیے بزرگان دین اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک بے انتہا مقبول عمل ہے جو بہت ہی مختصر اور سادہ ترین ہے تو آپ طریقے کا نوٹ کر لیں اپنے اوپر بیماری یا جادو یہ پتا کرانے کے لیے کہ یہ بیماری ہے یا جادو ہے جب آپ تنگ آ جائیں تو یہ پتا کرنے کے لیے آپ باوضو حالت میں بیٹھ جائیں یعنی باوضو حالت میں بیٹھ کر اپنے سامنے صاف شفاف شیشے کے گلاس میں پانی لینے یہ پانی سادہ پانی ہونا چاہیے اور سادہ پانی باوضو حالت میں اپنے سامنے رکھ کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے کے بعد گیارہ بار دروشری پڑھ کر پانی پر دم کریں پھر سات بار سورت الفاتحہ یعنی الحمدللہ سات بار سورت الفاتحہ پوری پڑھ کر دم کریں پھر سات سات بار چاروں کل یعنی کل یا ایوہ الكافرون سات بار پڑھیں دم کریں پھر سورت الاخلاص سات بار پڑھ کر دم کریں سورت الفلق قلعوض برب الفلق سات بار پڑھ کر دم کریں سورت ناس سات بار پڑھ کر دم کر دیں اور پھر سات بار گیارہ بار دروشری پڑھ کر آخری دم کر دیں یہ دم گیا ہوا پانی آپ نے اس مریض کو پلانا ہے جس پر آپ کو بیماری یا جادو کا شبہ ہے آپ اس مریض کو یہ پانی پلائیں اگر یہ سادہ پانی اس مریض کو کڑوا لگے یا اس مریض کو نمکین لگے یا اس کو کھارا لگے تو سمجھ لیجئے کہ اس پر جادو ہے کسی خبیص انسان نے اس پر جادو کیا ہوا ہے آپ کو فوراں کسی مستند عالم دین یا مستند عامل سے رجوع کرنا چاہیے اس شخص کا علاج صرف روحانی ہی ممکن ہے دوائیاں کھلا کھلا کر اس کا مزید بیڑا غرق نہ کریں اور اس کا جادو کا توڑ کروا کر اس شخص کو آپ بہتر کر سکتے ہیں سامین گرام اللہ تعالیٰ کی ان مبارک آیات کے ذریعے سے آپ کسی بھی شخص کے جادو یا بیماری کا پتہ چلا سکتے ہیں اور آپ اس عمل کی اجازت لینے کے لیے کومنٹس بوکس میں یا اللہ لکھیں تو آپ کو اس عمل کی حسوسی اجازت دے دی جائے گی انشاءاللہ